نمشکار درشکو سیدھا پرسارن ابھی ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ارنیا کسوے سے میرے پیشے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح کے حالات ہیں ارنیا کسوے سے سٹے ہوئے علاقے میں آپ دیکھیں یہ بارڈر بیلٹ کو جانے والا روڈ ہے نیرمان دن کارے ہے لیکن پرشاسن کی کہیں نہ کہیں ایک لاپروہی ہے جس طرح کے حالات اب بن چکے ہیں آپ دونوں شور سے دیکھیں یہاں پر بن رہا تھا یہ پل بن رہا ہے میرے پیچھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بن رہا ہے پل بن رہا ہے ایک نالے پر لیکن پل کے دونوں شور اگر آپ دیکھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں یہ سڑک جو آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی ایک فسی ہوئی ہے بیتے آدھے پونے گھنٹے سے جو اس میں سواریاں ہیں جو لوگ ہیں ان کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالات آپ دیکھیں بہن ملبے میں دستہ ہی چلا گیا کم سے کم جو پرشاسن کے ادھکاری ہیں جو دپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں انہیں اس کو لے کر تھوڑا دیان دینا چاہیے تھا کہ جس طرح سے برسانت کا موسم ہے آخر بھائی کیسے اتنی لاپروہی دکھا سکتے ہیں کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ موسم جیسے کے حالات ہیں جس طرح کا موسم کی ریپورٹ ہے آگے کہ اس طرح کے حالات رہیں گے اگلے کچھ دن لیکن پرشاسن جو دپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں اس میں گمبیرتہ نہیں دکھائی اور اگر آپ کو میں بتاؤں اگر میں آپ کو اس کی حقیقت بتاؤں درش کو تو لگ بگ یہ سو سے ادھک گاؤں کے لوگوں کو جوڑتا ہے پوری بارڈر بیلٹ اسی سے چلتی ہے اگر آپ سیدھا پرشارن دیکھ رہے ہیں ارنیا سیکٹر سے باہن پیشے فسا ہوا ہے اسے نکلوانے کے لیے ٹریکٹر سہید جو اس کے باہن کے مالک ہیں بے بھی لگے ہوئے ہیں تو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کوئی پرشاسنی ادھکاری یہاں پہ موجود نہیں ہے اگر ارنیا قسمے سے اگر بتاؤں آپ کو تو یہ پورا بارڈر بیلٹ کو جانے بالا راستہ ہے دیکھیں آپ لوگ کس طرح سے وہ آپ لاسٹ میں اگر میں آپ کو دکھاؤں وہ لاسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے باہن رکے ہوئے ہیں تو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو جس طرح کی سیدھا اگر اسی دوران کوئی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ کیسے آخر لوگ ہیں جو وہ سرکشی استانوں کی اور جائیں گے تو کافی مشکل بڑا لمحہ ہے اس اور ارنیا سیکٹر میں پرشاسن کا کوئی ادھکاری یہاں پہ موجود نہیں ہے لوگ پرشان ہیں کس طرح سے باہن لوگ نکال رہے ہیں جیئے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی موائل سکرین پر ارنیا سے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں جمہو پریورت نیوز کے بھی موقع پر پہنچی ہوئی ہے آپ کو سیدھا پر سارن دکھا رہی ہے سر کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے یہ روڈ تھراب ہے پورا دیکھو یہ کیا کہنا بری آلتا ہے دیکھ لو تم اگر اس دوران ابھی ہی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے آپ لوگ اس طرح سے ابھی گولہ باری شروع نہیں ہوگی اگر کلپٹا کرتے ہیں کہ اگر ہو جاتی ہے تو کیسے لوگ جائیں گے جائیں گے کہاں سے پیرا دیکھو سوچنے کا بشے ہے کہ جیدی گولہ باری شروع ہوتی ہے تو کیسے یہ لوگ کراسنگ کریں گے کیونکہ یہ جو مین راستہ ہے جو ارنیا کو جوڑتا ہے پوری بارڈر بیلٹ سے آپ سیدھا پر سارن دیکھ رہے ہیں ارنیا قسمے سے بلکل سٹا ہوا یہ نالا ہے جسے تمالا نالا کہا جاتا ہے اس کی سیدھے تصویریں آپ موبائل سکرین پر دیکھ رہے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں جو لوگ کافی مشکلوں کا سامنا کر رہے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں آگے کیونکہ جو باہن یہاں پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے لگوک بارڈر بیلٹ تک جانا ہوتا ہے جو بارڈر سے سٹے ہوا گاؤں ہیں وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے لیکن ستیتی آپ کے سامنے ہے مجودہ ستیتی جو ہے منجر اس طرح کا ہے آخری ڈپارڈمنٹ کے لوگ کہاں ہیں جن ڈپارڈمنٹ کی یہاں پہ نرمان کارے جاری تھا جن کے دوارہ وہ کیوں نہیں کوئی ان کا عدیقاری کیوں نہیں جہاں پہ ہے ایک بڑا سوال ہے اس طرح کے حالات ہیں بچے سکول سے لوٹ رہے ہیں انہیں بھی سوویدہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور لاپروہی پرشاسن کی ڈپارڈمنٹ کی کہ آج انہیں بھی اپنے مقام تک نہیں پہنچ پائے یہ یہاں پہ ہی رکنا پڑا سر کیا بجا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہی رکنا پڑا کیا بجا سر یہ دو سال سے بن رہا ہے دو سال سے بن رہا ہے اسی طرح اسی طرح ہے تو جیسے کہ ابھی برسان تھی جو کام کرنے سے انہوں نے مٹی ڈال دی تو اب پورا رستہ بند ہو گیا کیا کہنا جائیں گے پورا پلاگ کر دی ہے سر تو کہیں نہ کہیں لاپروہی ہی ہے لاپروہی ہی ہے اگر اسی طرح ابھی ہی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے لوگ جائیں گے بہت پرشان نہیں ہے سر بڑی لاپروہی ہے بڑی پڑا تو کہیں نہ کہیں انہوں نے بھی ماننا ہے بڑی لاپروہی ہے آپ لگتا ہے ڈیپارڈمنٹ کے بندے ہیں کوئی تو کہاں پہ یہاں دیکھا رہی ہیں آپ کے آج ہی جمہوں میں جمہوں میں آپ نے ان کو بتایا کہ یہاں پہ تو کیا کہتے ہیں وہ بولتے ہیں ایسے راستہ بنا دو تو ہم کل دیکھ لیں گے اب یہ ریتہ روتس کا و ریتے والی گاڑی آ رہی نہیں ریتہ کہاں سے لائیں ہوں تو کب سے یہ ستیتی ایسی بنی ہوئی ہے صبح کی تو یہاں پہ کوئی موقع پہ آیا نہیں کوئی نہیں آیا تو درش کو ایک گمبیر بات ہے کافی انہوں نے جو ان کے کرمچاری ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی طرف سے عدکاریوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح کے حالات ہیں لیکن نہ جئی صاحب یہاں پہ پہنچے نہ اے ڈبلی صاحب یہاں پہ پہنچے تو ایک بڑی گمبیر ستیتی ہے آئیے درشے دیکھئے کس طرح کے حالات ہیں یہ ابھی ابھی ایک موٹر سائیکل سبار جو تھوڑے بیکٹی ایزڈ ہیں ان کا باہن دیکھئے کہاں پہ چلا گیا یہ ستیتی ہے آرنیا قصبے کی آپ اپنے موائل سکرین پہ دیکھئے یہ دیکھئے اس طرح کے حالات ہیں پرشاسنی کوئی عدیقاری یہاں پہ موجود نہیں ہے سر کیا کہنا چاہیں گے جس طرح کے حالات ہیں یہ کہنا کیا یار کیا کہنا آپ اوئے نار خود ہی دیکھ لو تو یہاں لگی بھی گئی ہے لگ بھی گئی ہے لگی بھی گئی یہاں پہ درشکو اس طرح کے حالات ہیں گائل بھی ہو گئے ہیں روڑ خراب ہونے کے قارن یہ سال بھر کو لگے ہوئے ایک سال ہوگے پر لگے ہوئے یہ بچے ہمارے جا رہے ہیں اس طرح کی ستیتی ہے درشکو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے موٹر سائیکل ایک چلا رہے تھے اور جہاں پہ آکے جا دسا ہے اور چوٹ بھی آئی ہے ان کو اس طرح کے حالات ہیں بہت بورے حالات ہیں یہ بھی ملتا ہے یہ جنگی ہے ہماری گاڑی وہاں پاس رہی ہے گاڑی وہاں پاس رہی ہے سر جس طرح کے حالات ہیں کہیں گولہ باری شروع ہو جاتی ہے تو پھر کیا بنے گا بتائیں بننا کیا جو دیکھ رہا جو بن رہا ہے یہاں تو بھی یہ بہت بڑا آلہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے اور لوگ نہیں بولتے چکر تو یہ ہے نا لوگ تو بولے کم سے کم اور لوگ بولتے نہیں ہیں ایک درد ہے درشکو یہ ایک درد ہے ان کا جو ابھی ابھی یہاں پہ موٹر سائیکل سے آرے تھے کہ یہ آخر شوٹا سا حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ یہاں پہ گر گئے تو یہ بڑی بوری حالات ہے کوشش کریں گے کسی ادھکاری سے بات کرنے گی تاکہ ان لوگوں کی سمسیوں کو دور تر پہنچایا جائے نمشکار سر ہلے ہو سر کیا آپ سن پا رہے ہیں ہلے ہو سر آپ سن پا رہے ہیں ہجی سن پا رہا ہوں سر پنکر چوہان بورو جمہو پریبتن یوز سے ہجی دی سر ہم اس وقت موجود ہیں آپ کے ارنیا قسمے سے بلکل سٹے ہوئے تمالا پھول کے پاس کہاں پھر تمالا پھول ہے نا آپ کے تھوڑا قسمے سے سٹا ہوا جو تریوے کو راستہ جاتا ہے اسی پر ہم موجود ہیں جی جی تو کافی لوگوں کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پھول کے جو آگے پیچھے کا علاقہ ہے وہ کافی ملبے سے گرست ہے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ سر کیا کسی پرشانی کا ادھکاری کوئی اس کی اور دھیان دے گا ہاں ہاں بالکل ہے کیا پرولم کیا ہے وہاں پر سر ایچلی کیا ہے کہ پول کے جو دونوں شور ہیں دلدل میں تفدیل ہو چکے ہیں جو بارڈر بیلٹ کے سارے لوگ ہیں وہ نہیں نکل پا رہے ہیں جہاں تک کی پیدل چلنا تو دور بہن تک بھی فنستے جا رہے ہیں بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موجودہ ستی جی ہے کہ پرشانی کا کوئی بھی ادھکاری آپ کا یہاں پہ نہیں پہنچا ہے تو جو بہن ہے بارڈر بیلٹ کو نہیں جا رہے ہیں سارے پول کے پہلے ہی رکے ہوئے ہیں تو کیا کہیں گے آپ سر کس طرح کی نپٹا جائے گا اس کو آگے میں کنسرل ایتھارٹی سے بات کرتا ہوں میں یہ جی جی مجھے آئی گیس یہ جو ہے پی ڈی 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 کا پروجیکٹن ان سے بات کرتا ہوں میں میں ہیر ایتھارٹی سے بات کرتا ہوں جو بھی بیسٹ پوسیبل اینڈ کوک جو ہوگا اس میں ایل 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 بیسٹ پوسیے کئی لوگوں کی جان بھی جان سکتی ہے دنیا باد سر درشکو جے ہمارے ساتھ سیدھا جڑے ہوئے تھے تحصیل دار ارنیا انہوں نے کہا دنیا باد سر آپ ہمارے جمہور پر وطنیز کے ساتھ بات کرنے کے لئے اس طرح کے حالات ہیں تو ابھی آپ دیکھیں ایک بار پھر باہن سکوٹر چالک جو ہے کافی پرشانیوں میں فس گیا ہے حالانکہ تحصیل دار ارنیا دوارہ کہا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی جلد سے جلد پرشانی کا دکاری موقع پر بیجیں گے تاکہ ان لوگوں کو سمسیا جو آ رہی ہے پیش آ رہی ہے جلد سے جلد ہو سکے کیمرہ پرسن امید کے ساتھ پنکر چوہان جمہور پرورتن نیوز کے لئے ارنیا سیکٹر سے